وزیراعظم کی نہلی کے لیے درخواست وزیراعظم عمران خان کی نہلی سے متعلق درخواست پر سما دو رکنے بینچ کرے گا ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں وزیراعظم عمران خان کو ٹرن وائٹ کو بیٹی نہ ماننے کے اقتان کو چیلنج کیا گیا ہے عبدالعلم خان سے آج کیمپ جیل میں ملاقات کا دن پی ٹی آئی رہنماؤں کی عبدالعلم خان سے ملاقات کرائی جائے گی عبدالعلم خان کو آمدن سے زائد ساس اجاد ہونے پر گرفتار کیا گیا کورٹ لکپت جیل میں آج بڑی ملاقات بلاول بھٹو دوپہر دھائی بجے جیل میں نواز شریف سے ملیں گے کمروز زمان کائرہ مصطفیٰ نواز کھوکر حسن مرتضی اور جمیل سومرو بھی ہم راج آئیں گے بلاول بھٹو کی زیر سدارت پیبلز پارٹی پنچاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر تماتلہ خیال بلاول بھٹو کا نواز شریف کی بیماری پر ازارت تشویش انسانی ہمدردی کی بنیاد پر نواز شریف سے ملوں گا بلاقات کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں نواز شریف علیل ہے انہیں مناسب سہولت ملنی چاہیے ملک خطرات میں منڈلا رہا ہے پنجاب حکومت کی نواز شریف کو ملک اندر ہر طرح کے علاج کی پیشکش علاج کے لیے حکومت تعاون کرے گی حکومت بنجاب کا سابق وزیراعظم نواز شریف کو خط موصول جیل حکام نے خط نواز شریف کو آج جیل میں موصول کھرایا نواز شریف نے خط کے جواب کے لیے چند روز مانگ لیے نواز شریف کی سہت کا معاملہ وزیراعظم کے حکمات پر پنجاب حکومت حرکت میں آگئی ترجمان پنجاب حکومت شباز گل کی کوٹ لکپت جیل میں سابق وزیراعظم سے دوسری ملاقات پی آئی سی کے ڈاکٹر پروفیسر ندیم ملک اور پروفیسر ساکیب شفی نے سابق وزیراعظم کا چیک اپ کیا ڈاکٹروں کی عدویات میں تبدیلی کی تجویز حکومت کا ہیلتھ یونٹ کے بعد جیل میں ایکسسائز سائیکل فراہم کرنے کا بھی فیصلہ مانگے تانگے سے گھر نہیں چلتا ملک کیسے چلے گا حکمران سبزباد نہ دکھائیں قوم کا دل ٹوٹتا ہے موجودہ حکمرانوں کو بھی حساب دینا پڑے گا حکومت کو کہا ہے کہ معاشی ایجنڈا لائے وہ چور اور ڈاکو کہنے لگے حمزہ شباز کی جامعہ نیمیاں آمن تقریب سے خطاب مخالفین نے میٹرو بس کو سفید ہاتھی کہا اب ہم آج دعائیں دے رہے ہیں آپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شباز کا جامعہ نیمیاں میں تقریب سے خطاب پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج سیپ ہے تین بجے ہوگا اجلاس پیکر چودری پرویز الائی کی زرست دارت ہوگا اجلاس میں محکمہ حیوانات اور ڈیری ڈیولپمنٹ سے متعلق سوالات ہوں گے سبائی وزیر حیوانات اور ڈیری ڈیولپمنٹ سے دار حسنین بہادر سوالات کے جواب دیں گے ناجائز اساسوں کا معاملات سابق ڈی جی الے اہد چیما کے خلاف ناجائز اساس اجاد کیس پر سماعت آج اعتصاب عدالت میں ہوگی عدالت نے مزید گواہن کو بیانات ریکارڈ کروانے کے لیے طلب کر رکھا ہے اہد چیما پر ناجائز اساس اجاد اور فیملی ممبران کے نام جائدادیں بنانے کا الزام ہے نیپ کا موقف نوجوان کی پوری سرار ہلاکت چونگ کے علاقے 23 سالہ نوجوان کی لاش تنور سے ملی جانبہک نوجوان کی شنا نوید کے نام سے ہوئی ڈی ایس پی چونگ کے مطابق لاش کے پوسٹ موٹم کے بعد مقدم ادرج کیا جائے گا مالی کی ملازم کا قاتل نکلا جبلی ٹاؤن میں شہری کے گھر سے لاش ملنے کا مہم محل پولیس نے ملزم عبرار کو گرفتار کر لیا راوینڈ کے علاقے میں 15 سالہ طالب علم کو قتل کرنے والے ملزمان بھی گرفتار پولیس منشیات فروشوں کے خلاف سرگن غالب مارکٹ پولیس نے کاروائی کر کے منشیات فروش گرفتار کر لیا پولیس نے ملزم تنویر سے بھاری مقدار میں منشیات برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا پوش ایریا میں بچوں کو قطرے پلانے کا معاملہ زلہ انتظامیہ کا پرائیوٹ کلینیکس اور ہسپتالوں میں پولیو ڈسک بنانے کا فیصلہ ڈی سی لہور سالحہ سعید کہتی ہیں زلہ انتظامیہ سرکاری ویکسینیشن ہسپتالوں کو مہیا کرے گی 25 سے 28 مارچ تک پولیو قطرے پلائے جائیں گے سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری پنجاب حکومت کا ملازمین کو بھی سہت کارٹ جاری کرنے کا اصولی فیصلہ وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں وزیراعظم کے حکمات پر سہت کارٹ کا عمل جلد مکمل کریں گے نیا پاکستان ساپ بناو وزیراعظم کے دورہ لاہور میں حکمات پر عمل درامت شروع منجاب حکومت کا 18 مارچ سے ہفتہ سفائی منانے کا اعلان وزیراعظم بزدار سفائی مہم کا افتتاح کریں گے سابق وائس چیئرمن واسا چودری شباز بھی نیپ کے شکنجے میں لگی ایم پی اے چودری شباز پر آمدن سزائے دساسے بنانے کا الزام ہے نیپ نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ڈی سی لاہور کو خط چودری شباز کے نام جائدادوں کا ریکارڈ مانگ لیا گوانہ پنجاب چودری سرور سے وزیر دفاع پرویز خٹک اور نائم الحق کی ملاقات حکومتی اور سیاسی امور اور پاک بھارت کشیدگی سے متعلق گفتگو قوم فوج اور حکومت کے ساتھ ہے بھارت کی ہر سادش ناکام بنایں گے بھارتی مظالم پر عالمی اداروں کی خاموشی پریشان کن ہے گوانہ پنجاب کی گفتگو گوانہ چودری سرور کی بی بی پاک دامنامت مزار پر چادر چڑھائی فاتح خانی کی اسادزہ کے لیے بڑی خبر اب تبادلوں کے لیے کسی صفارش اور نادفاتر کے شکر لگانے کی ضرورت پنجاب حکومت کا اسادزہ کے تبادلے کے لیے آن لائن پورٹل سسٹم مطارب کروانے کا فیصلہ کرپشن کے خاتمے کے لیے آن لائن پورٹل سسٹم کا آغاز جلد ہو جائے گا بچوں کی حاضری یقینی بنانا اسادزہ کی نہیں محکموں کی ذمہ داری ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا ٹوئٹ ایسا نظام لائیں گے کہ کوئی بچہ مالی عدم تحفظ کے باعث تعلیم سے محروم نہیں رہے گا مخیر حضرات حکومت پر اعتماد نہ ہونے کے باعث ٹیکس نہیں دیتے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا آواری ہوتل میں تقریب سے خطاب وزیر اطلاعات بولے سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے بجائے عوامی خدمت میں مقابلہ کریں ملک میں تبدیلی کے لیے تعلیم کے میدان میں تبدیلی لانا ہوگی اختلاف ترقی کی بنیاد ہے معاشی طور پر ترقی نہ کر سکے لڑنے کے لیے بھی غیر ملکی جہازوں کی ضرورت پڑتی ہے پیبلز پارٹی کے رہنما اعتزاز ایسن کا تقریب سے خطاب ڈی جی ایک سائز چھٹی کے دن بھی ان ایکشن محکمہ کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس ناکست کارکردگی پر بیس ای ٹی اوز کو شوکوز نوٹ استماع دیے آسران کو کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ایک ماہ کی محلت وزیر مملکات برائے ریوینیو ہماد اثر کی ڈھولنوال آمد شہریوں کی جانب سے شاندار استقبال اہلے علاقہ کے مسائل سنیں بولے پورے ملک کی طرح ڈھولنوال سے بھی گندگی کا صفایہ کریں گے لیسکو چیف کو ہدایات دی ہیں بجلی کے مسائل حل کریں عوام تھوڑا سا وقت دیں یو سی پیچانوے کو موڈل بنائیں گے مادامی باکتانی کی سٹیٹ آف دی آرٹ امارت کی تعمیر مکمل چار منزلہ نئی امارت کا افتتاح آج ہوگا چار کنال رازی پر قائم امارت پر تین کروڑ روپے لاغت آئی چوبیس کمرے اور دو حوالات ہیں بلڈنگ کا افتتاح شہید ہیڈ کانسٹیبل سعید کبیٹر کرے گا ویلنشیا ٹاؤن مینجمنٹ کمیٹی کا انتخاب امارکہ خاجہ فرکان گروک نے جیت دیا خاجہ فرکان آٹھ سو سولہ ووٹ لے کر ویلنشیا ٹاؤن کمیٹی کے سادر منتخب اتحاد گروپ تین سو اٹھاسی اور آسین گروپ تین سو اٹھتر ووٹ لے سکے پاتھ گروپ کا جیت پر جاشن انجمن تاجران لاہور کاروباری اور سماجی راہنماؤں کے عزاز میں زہرانہ لیگی راہنماؤں بلال یاسین زاہد مقصود بڑھ سمیت دیگر کے شرکت ماسٹر پینٹس بلیک نین نیشنل اوپن پولو قائدی آسم گول کپ جیت لیا ماسٹر پینٹس گری کو دس چھے سے شکست شہریوں کی بڑی تعداد نے پولو کا فائنل دیکھا وفاقی وزیر شفقت محمود کی بطور میمانے خصوصی شرکت اور الینسٹیٹوٹ میں دی لاہور لائسنیم سکول کا رنگہ رنگ سپورٹس گالہ طلبہ کا مختلف کھیلوں کے مقابلے میں بھرپور کار کردگی کا مظاہرہ چلڈن رائبلیری کمپلیکس میں انٹرنیشنل پری سکول کریکولمز کا سالانہ سپورٹس گالہ طلبہ کی شاندار پرفارمنس تقریب کو چار چاند لگ گئے گلوکار جواد آمد بھی شریک ہوئے